اسلام علیکم دوستو میں عاصم صحیح لاب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو ہمارے وہ بزرگ اور وہ بھائی جن کو پشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس کا ہم آپ کو ایک بہتی آسان سا علاج بتانے لگے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے جو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے تو دوستو پشاب کے بعد قطروں کا آنا یہ منی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور پشاب کی قطروں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو پشاب کے بعد پشاب کی قطر آنا یہ مسانہ کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے اگر مسانے کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو پشاب کے قطرے آتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پٹھے سردھونے سے بھی یہ مرض آپ کو لاحق ہو سکتا ہے کچھ مریض تو ایسے ہوتے ہیں جن کے کھانسی کرنے سے بھی یہ پشاب کی قطرے نکل جاتے ہیں اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ وضو کر کے اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد پشاب کے کچھ قطرے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں جس سے ان کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور وضو قیم نہیں رہتا تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے یعنی کہ پشاب کے بعد قطرے آ رہے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انار کے چھلکے لے لینے ہیں اور یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی جتنی مقدار چاہیں اتنی لے لیں اور پھر انہیں خوش کر لینا ہے تاکہ ان میں نمی باقی نہ رہے یہ آپ دھوب میں یا سائے میں بھی خوش کر سکتے ہیں اور خوش کرنے کے بعد ان کا اچھی طرح پاودر بنا لینا ہے اور پھر اس پاودر میں شہد کو مکس کر دینا ہے یعنی کہ اگر سو گرام انار کا چھلکہ ہے تو اس میں دو چمہ شہد بلا کر اس کا معجون بنا لینا ہے اور پھر اسے ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کو کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ لے لینا ہے اور وہ خواتین جن کو لکوریا کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں لکوریا کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے تو اسے آپ پندرہ دن سے لے کر ایک ماہ تک لگتار استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معجون آرد خرمہ کسی بھی پرسار سٹور سے لے لینا ہے اور اس کا ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لے لینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایک ہفتہ استعمال سے ہی آپ کے کترے آنا جو ہے وہ بند ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ خیرہ